سلام علیکم میں نے محمد شہباز آپ دہنے شہباز صحیح زیادہ اپنے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تھا میرا چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے آج میں نے احمد ورد 2007 میں آپ کو ورلڈ آرٹ کے بارے میں بتانا ہے تو ورلڈ آرٹ ہے سب سے پہلے ہے انسٹر ٹیپ میں آپ آئیں اور انسٹر ٹیپ میں آنے کے بعد آپ ورلڈ آرٹ کے اوپر کلک کر دیں تو آپ ورلڈ آرٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ جن سر پیج جس طرح کہ آپ کو ورلڈ آرٹ چاہیے آپ استعمال کر سکتے ہیں میں مطلب یہ اس جوائد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پوچھو میں سب سے پہلے ہے کہ آپ یہ اپنا ٹیکٹ یہاں لیکھیں کوئی اپنا ٹیکٹ یہاں لیکھنے کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کے بعد آپ یہاں سے فاؤنٹ چین کرنا جاتے ہوئے اس کا سٹیلش اسے بنانا چاہتے ہو تو آپ اسے سٹیلش بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور کوئی دیکھنے آپ یہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو دے لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا سائز وغیرہ چینج کر سکتی ہو چھتیس پر آپ اس کا بہتر بھی سائز کر سکتے اس کے بعد اس کو بولٹ بھی کر سکتے اور ٹیلیٹ بھی کر سکتے ہو یہ سب کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں یہ آپ کا ٹیسٹ آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آپ اس میں مزید ایڈٹ کر سکتے ہیں مزید خوبصورت بنا سکتی ہو کہ سب سے پہلے اس کا آپ کلر کر سکتے ہو کلر کرنے کا آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہو جو ان سے آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں اگر یہ پسند نہیں تو یہ ٹیکسٹ آ کلر ہے یہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو یہ باری شیف پسند نہیں ہے جو ورڈ آرٹ لگے ہیں سٹائل سے لگے ہیں یہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ورڈ آرٹ سٹائل کے باکس میں آئیں اور یہاں سے کوئی دوبارہ سے کر لیں اگر آپ کو یہ پسند ہے یہ پسند ہے تو یہ پسند ہے تو یہ کر لیں ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں یہ زبر دست ہے اس کے بعد آپ اس کے آوٹ لائنس کا جو ہے کلر فقرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ لائنس کو ذرا طورا سا موٹا کرنا کر لیں اور اس کا پھر کلر کر دیں میں یہ کلر کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چین شیف سے چین شیف میں آپ سے اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں اس طرح رکھنا چاہتے ہیں جس طرح تو آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں جون سے آپ شیف کو استعمال کرو گے بے سہی آپ کا ٹیکسٹ بن جائے گا میں یہ چوائس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ سب سے پھر اس کے بعد اس کو ٹیکسٹ ریپنگ میں جائیں ٹیکسٹ ریپنگ کے بعد بہین ٹیکسٹ کر لیں بہین ٹیکسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں یہ ایز آپ اس کے طور پر یعنی ٹیکسٹ آپ کے ٹیکسٹ کے پیچھے چلی جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ ایلو کا نشان دیکھ رہے ہیں آپ ان سے مزید اس کی سیٹنگ کر سکتے ہو آپ اس کو مزید سکڑا سکتے ہو اور مزید دیکھر اس کے بعد آپ اس میں بنا نازل کیا ہو جائیں آپ اس کا شیڈو کر سکتے ہو ٹیکسٹ جائے آپ اس کا شیڈو کٹ سکتے ہو ٹیک ہے یہ سی ہے اور سی اگر سی ہے تو کلر کرنا شیڈو کا کلر کرنا اس کے میں آپ یہاں سے کوئی بھی کلر کرنے اور اگر آپ نے سائے کو آپ میں صورت مکمل نظر نہیں آرہا تو آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو اس کی مکمل پیج پر آ جائے گا اور اوپر لے جائیں توپ کے لیے لیے جائیں یا اس کے لیے 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 جائیں لیٹ کے لیے جائیں جو کہ آپ کو جس طرف لیے جائیں اس طرف کی سیکھ کے استعمال کریں اس کے بعد ہے تھریڈی اپرٹس ہے مطلب کہ آپ کو یہ تیسٹر تھریڈی کی طرح محسوس ہو تو آپ یہاں سے کسی بھی قسم کے تھریڈی کو استعمال کر سکتی ہو جو آپ کو پسند لے ٹھیک ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں اور آپ اس تھریڈی ٹیسٹ کے کلرس بغیرہ بھی کر سکتی ہو کوئی بھی کلرس کر لیں میں یہ ایک سبس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سے اس میں ٹیسٹ ڈیپنگ ہو گئی اس کی مطلب کہ اس کا سائز بغیرہ موٹا شوٹ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتی ہو یہاں سے بڑا شوٹ کرنا ہو تو اس میں آگے اپشن ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو کوئی اور ٹیسٹ لکھنا چاہتے ہو آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ اس کو مٹا سے کوئی اور ٹیسٹ یہاں پر لکھ سکتی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو اس میں سپیس بغیرہ کا جو مطلب ہے تو آپ اس میں کوئی سپیس کلوز کرنا چاہتے ہو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو دیری ٹیٹ میں یہ زیادہ قریب ہو جائیں گے اور اگر آپ اس میں ٹیٹ رکھو تو اگر تھوڑی اسی سپیس سے تک میں ہمیں رہے گی اگر نور مر تو اس میں زیادہ ہو جائے گی اور اگر لوس میں تو اس میں اور بھی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر بیری لوس میں لاؤں گے تو اور بھی زیادہ ہو جائے گی آپ کے سامنے میں ٹائٹ کھڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے اس میں یہ والی ایبی کے سامنے کا دوارڈ آرٹ ویزیٹل ٹیسٹر تو یہ ایک اس طرح آپ کو نظر آنا ہے مطلب یہ اوپر سے ایک رو کسی شکل میں آپ کو کولنگز کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ جس طرح کرنا چاہتے ہو اس طرح کرتے ہو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور کمیٹ کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ